ہمارے آپ کے نیتا جی ہمارے پیچ نہیں رہے یہ پہلا چناؤں ہے جب نیتا جی ہمارے آپ کی پیچ میں نہیں ہے اس لیے میں آپ سب کا اور جنبار بھی دیتا ہوں اپیل بھی کرتا ہوں کہ ایک ایک بوٹ نیتا جی کو یاد کر کر کے سماجبادی سائیکل چھنپر ڈال کر کے احتیاسک جیت گلانے کا کام کرنا دیش میں کلوتا چناؤں ہو رہا ہے پورے دیش کی نظر اگر کہیں ہیں تو وہ مہنپوری لوگ سوا بڑھائی اور دیش دیکھے گا کہ مہنپوری لوگ سوا کی جنتہ کتنے گوٹوں سے زیتانے جا رہی ہے چار لاکھ اس لیے آپ سب کو ہم کو مل کر کے اس چناؤں کو نیتا جی کا چناؤں بنا کر کے ایک ایک گوٹ سائیکل کے ڈشان پر ڈال لے کا کام کرنا یہاں پر جتنے لوگ ہمیں دکھائی کر رہے ہیں یہ سب نیتا جی کے ساتھ رہے ہیں یہاں پر ایسے بھی بجرگ اور پڑیوار ہوں گے جنہوں نے نیتا جی کو نیتا جی بنتے دیکھا ہے یہاں کی لوگوں نے نیتا جی کو بجھائی کے روح میں دیکھا ہوگا جب پہلی بار منتری بنے ہوگے تب دیکھا ہوگا پردیش کے ادھائش کے روح میں دیکھا ہوگا مکھ منتی کے روح میں دیکھا ہوگا اور نیتا جی کسی در میں رہے ہوگے چاہے وہ دم کے پا رہی ہو لوگ کر رہی ہو جنتہ پارٹی رہی ہو یا کوئی اور دن سے کڑگندن کیا ہو یا سمال بادی پارٹی بنائی ہو نیتا جی نے جب کبھی آپ سے اپیل کیا آپ نے مل کر کے نیتا جی کی مدد کرنے کا کام کیا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جس سے میں ملا انہوں نے بتایا کہ کبھی بھی نیتا جی کی خبر مل جاتی تھی کہ مینپوری میں سوا ہے ایٹا میں ہے آس پاس کہیں سوا ہے ہمارے بوجود بینہ سانسادن کے اپنے آپ ان سواں پر پہنچ جاتے تھے یہاں کے لوگوں نے نیتا جی کو چندہ دے کر کے سمال بادی پارٹی یا پارٹی جو بھی رہی گی وہ اس کو مجبور بنانے کا کام کیا ہے یہاں کے کئی ایسے لوگ مل جائیں گے جو جیل میں رہے سانے ہیں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے گھروں میں ابھی بھی لوگ دل یا پرانہ سمال بادی پارٹی کے کرکموں کا کوئی نہ کوئی پڑھنا پڑھا ہوگا لوگ یہاں دلاتے ہیں کہ نیتا جی نے کبھی ہمیں سردز بنایا تھا یا نیتا جی کے آمان پر ہم سردز بن گئے تھے اس لئے دیش کے اکلوتے ایسے نیتا رہے جو کسی بھی مچھاڑے پر پہنچ گئے ہوں گے راجمیت میں لیکن وہ اپنے لوگ کو نہیں بھولے زمین کے لوگوں کو کبھی نہیں بھولا مجھے یاد ہے آپ لوگوں نے بھی اکلوتوں میں پڑھا ہوگا جس سمیں نیتا جی کو سیاچین میں جانا تھا بڑے بڑے جنرل آئے اور انہوں نے کہا نیتا جی آپ سیاچین جا رہے ہیں تو آپ کو دھوٹی گھتا نہیں دوسرے گرم کپڑے پہننے ہوگے تب ہی آپ سیاچین جا پائیں گے کیونکہ سیاچین میں سردی بہت ہے مائنس کا ٹیمپریچر رہتا ہے فوج کے لوگ بھی جو وہاں موشٹنگ پائی جاتے ہیں کئی دنوں شیلیم نہیں کرتے نہاں نہیں پاتے پانی اگر تھوڑی دیر بھی باہر نکالتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے پانی ایسی جگہ ہے نیتا جی نے کہا کہ ہم چاہے کسی اچھائی پر جائے اپنے جوانوں کو ملنے کے لیے ہم اپنے جو گاؤں کے کبڑے دھوٹی کورتا پہن کر گئے جائیں اور آپ کو پتا ہوگا نیتا جی ایک لوگتے پہلے رکشہ مدری تھے جو سیاہ چھنٹے گئے اور دھوٹی کورتا پہن کر گئے اس کے مام انہیں روس جانا تھا یہ سکوئی بیمان لانے کے لیے جو لڑاکو بیمان آئے ایئر فورس کے پاس ہے جس سمیں کارکم بن گیا بڑے بڑے ادھکاری اور فوج کے جنرل اور سب لوگائیل اور نیتا جی نے کہا کہ اگر آپ روس جا رہے ہو تو وہاں پار سرڈی بہت ہے ہمارے تیز چلتی ہیں برم بھی گرتی ہے پانی برم بھی لگتا ہے آپ اگر گرم کپڑے پہن کر کے نہیں جائیں گے تو سرڈی لگ جائے گی بیمار ہو جائیں گے نیتا جی نے کہا کہ جب سیاہ چنٹی سیمہ بڑھ جا سکتے دھوٹی کورتا میں تو رشیا بھی جائیں گے دھوٹی کورتا میں اور آپ کو یاد ہوگا جب نیتا جی روس پہنچے اور سکوئی بیمان کا قرار کیا کھرکنے کا وہاں کے راشپتی ایل سین اپنا پروٹوکول توڑ کر کے نیتا جی کو رسیب کرنے آئے تھے یہ پہچاند نیتا جی نے ملکی وردیش و دریان ملوانے کا تھا اس لیے جب نیتا جی ہمارے بیچ نہیں ہیں ان کی یادیں سب کے پاس ہیں کچھ نہ کچھ یادیں ہیں کچھ نہ کچھ کام جو نیتا جی نے کیے وہ سب کو یاد ہیں یہاں آج دس جار روئے کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن پوچھے کہ بھی ان کسانوں سے جب نیتا جی نے دس جار کا قرضہ مارک کیا سا آج سے تیس سال پہلے تو دس جار کا پہلی بار قصانوں کا اگر کسی سرکار میں قرض مارک ہوا تو نیتا جی نے قرض مارک کرنے کا تھا چونگی لگا کرتی تھی ہمارے بیپاری یا قصان سامان لے کے یادیں تھے تو چونگی لگتی تھی نیتا جی سرکار میں آئے تو ایسی چونگی ختم کی کہ دوبارہ چونگی نہیں لگ پانی اسی طرح ہمارے جوان جب شہید ہوتا تھا تو اس کے گھر پریوار کو کیبل میٹل ملتے تھے بردی ملتی تھی یا ٹوپی مل جاتی تھی پارٹی شریف نہیں آتا تھا نیتا جی نے جب فیصلہ لینا چاہا تو بہت سارے ادھکاریوں نے کہا کہ کوئی جوان کہیں شہید ہو جاتا ہے بورڈر پیلا کا بہت دور ہوتا ہے کبھی پار پہ شہید ہوتا ہے کبھی ریستان میں کبھی پانی کے جو نیوی والے ہوتے ہیں پانی کے اندر یا دودھ راج ہوتے ہیں خرچہ بہت ہوگا اگر شہید کو گھر پہنچانا ہوگا تو خرچہ بہت ہوگا نیتا جی نے کہا خرچہ کتنا بھی ہو جائے ہمارا یہ کسان کا بیٹا ہے جو شریفہ کی رکھشہ کرتا ہے اور اس دن کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا شہید گاؤں آتا ہے پورا سممان رکھت گیا ہے یہ تمام نیتا جی کے خیصے جو نیتا جی نے سمیں سمیں پڑھ لیے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں میں پوری اور آس پا جلے